موسیقی گجرات کی تحصیل کھاریاں کے تھانہ ڈنگا کے علاقے میں ڈاکوں سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے ایلیٹ فورس کے جوان سلفکار حیدر بٹ کی نمازی جنازہ پولیس لائنز گجرات میں ادا کرتی گئی السلام علیکم ورحمت اللہ نمازی جنازہ میں شہید کانسٹیبل زلفکار حیدر کی میت کو گجرات سے جلال پرجٹہ روانہ کیا گیا جہاں عیدگاہ جلال پرجٹہ میں بھی شہید کانسٹیبل زلفکار حیدر کی نمازی جنازہ ادا کی گئی شہید ہونے والے پولیس اہلکار زلفکار حیدر بٹ کا تعلق چاندنی چوک جلال پرجٹہ سے تھا پولیس مقابلے میں شہید ہونے والے زلفکار حیدر شہید کے والد زہور بٹ مرہوم واپٹہ میں ملازم تھے بتایا گیا ہے کہ زلفکار حیدر بٹ شہید چار بھائی تھے زلفکار حیدر کی شادی اگلے ماہ پانچ مارچ کو ہونا تھی شادی سے پہلے ہی پولیس اہلکار زلفکار حیدر دنگا کے علاقے کولیاں شاہ حسین میں ہونے والے پولیس مقابلے میں شہید ہو گیا گزشتہ شام ایسے چو تھانا صدر کھاریاں سرفراز احمد اور ایسے چو تھانا دنگا فراست اللہ نے پولیس نفری اور ایلیٹ فورس کے ہمراہ سنگین مقدمات میں مطلوب خطرناک مجرمان اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے تھانا دنگا کے علاقے کولیاں شاہ حسین کے قریب ناکہ بندی کر رکھی تھی کہ دو موٹر سائیکلوں پر سوار پانچ مشکوک افراد موزر ڈھنڈالا کی طرف سے آئے جنہیں پولیس نے رکنے کا اشارہ کیا تو ملزمان نے پولیس پر سیدھی فائرنگ شروع کر دی جس کے زد میں آ کر ایلیٹ فورس کا جوان ظلفکار حیدر شہید ہو گیا جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں تین ڈاکو بھی ہلاک ہو گئے جن کی بعد میں شناخت وڑائچہ والا زلہ گجراند کے رہائشی علی حسنین ولد امانت علی مدینہ سیدہ زلہ گجراند کے رہائشی علی رضا اور فٹیپو شاہ ولد فخر حسین اور ہیڈ رسول لوکڑی زلمنڈی بھوہدین کے رہائشی مبشر اقبال ولد یار محمد کے ناموں سے ہوئی جبکہ دو ملزمان اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے ہلاک ہونے والے ملزمان کے خلاف قبل ازین قتل، اقدام قتل، ڈکیٹی، رہزنی، چوری، پولیس مقابلہ، ناجائز اسلحہ اور فراڈ سمیت دو درجن سے زائد سنگی نویت کے مقدمات درج تھے جنہوں نے گزشتہ مات تھانہ صدرکھاریاں کے علاقے میں دورانے ڈکے تھی ایک شخص کو مضاحمت پر قتل کر دیا تھا پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والے ملزمان کی ناشیں بھی ان کے وراثہ کے حوالے کر دی گئیں جنہیں آبائی علاقوں کے قبرستان میں دفنا دیا گیا ہے تھانہ ڈنگا پولیس نے کولیاں شاہ حسین میں ہونے والے پولیس مقابلے کا مقدم درج کر لیا ہے جبکہ فرار ہونے والے ملزمان کے گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن چاری ہے آواز نیوز ایلیٹ فورس کے شہید نوجوان ظلفکار حیدر کو سلام عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہے آکاش نیازی آواز نیوز کچھ رات آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پروقت نوٹیفیکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کا لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے